اسلام علیکم جی صبح خیر لندن سے گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ خریصے ہیں جہاں جہاں بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ وان میں شاد اور آباد رکھے تو بات کرتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کا جو پابندی لگنے جا رہی ہے یہ کیسا ایڈیا ہے اس پر کچھ بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ امران خان جب خود ہی اب آفر کر گیا ہے سب کچھ ہی انفیکٹ وہ تو پارٹی بھی وائٹ اپ کرنے کو تیار ہے پیچھ ہٹنے کو بھی تیار ہے ملک سے جانے کو بھی تیار ہے تو وہ سیاسی کارکن جو واقعی نظریات میں الجھے ہوئے تھے ان کو ایک خواب نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اور وہ امران خان کے بیچے لڑنے کو تیار ہیں وہ کیا کریں جب امران خان خود ہی چلا گیا لیکن یہ ساری کی ساری گفتگو بلکل ہوگی لیکن ایک میں وضاحت آپ سے کر دوں کہ جب یہ امران خان کی حکومت گئی تھی اور پی ڈی ایم کی حکومت نے بلکل ابھی آئی تھی تو اس وقت غلط طور پر میرا یہ خیال تھا غلط طور پر خیال تھا کہ اب ان پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے اور اب ان کو وہ مار پڑے گی اچھا تاریخ کا کوئی بھی تعلیم علم ہوگا تو وہ جب دیکھے گا تو اس کے بعد وہ یہی کہے گا جو میں نے بھی گزارش کی کہ اب ان کا مار پڑنے کا وقت آ گیا ہے لہٰذا وہ سخت لبو لہجہ جو عام طور پر ہوا کرتا تھا میرا میں نے خود یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ اب میں اس سخت لبو لہجے کا فائدہ نہیں کہ اب ان کو مار پڑنے والی ہے تو لیکن وہ آپ کہاں ہیں اس بات کے کہ وہ مار کہاں پڑی وہ تو ایسا لگا کہ اس نے باہر نکل کے باقی سب کو مارنا شروع کر دیا جنون یہی کرتا ہے یعنی ہوش کا تو نام نہیں ہے نا جنون جنون یہی کرتا ہے یعنی اب آدمی جنون ہی ہوتا ہے تو وہ توپ اس کے ہاتھ میں آپ دے دیں تو گولہ باری کرتے 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 لیکن وہ جنون کا پھر یعنی انتہا کیا ہوتی ہے کہ وہ سب پہ گولہ باری کرتے کرتے پھر اپنے اوپر گولہ باری کرتے جنون یہ کرتا ہے تو اگزیکلی وہی ہوا یہ جنون میں چل رہے تھے ہوش کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ہر ایک کو مارتے گئے مارتے گئے مارتے گئے اور آخری گولی انہوں نے اپنے سر میں مار لی اور جو ماری ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ دنوں میں کیسے تو اب وہ وقت آیا وہ جو میں توقع کر رہا تھا سوہ سال ڈیر سال پہلے کا وقت وہ اب آیا ہے تو وہ جو پہلی والی میری کمیٹمنٹ تھی کہ اب ان کے ساتھ ذرا مطلب ہے اس طرح کی سخت انقید نہیں کرنی چاہیے وہ اب دوبارہ سے یعنی دوسروں کو تو بولنا بڑا آسان ہوتا ہے آپ ذرا نظر سانی کریں آدمی کو خود بھی غور کرنا چاہیے رکھیں کہ اب وہ سخت جو لبو لہجہ ہے ان کے لیے اب فائدہ کوئی نہیں ہے تو اب روزانہ کیا بندہ بیٹھ کے نارے لگائے کہ تین سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہے یہ کیا فائد ہے اس کا آگے چلیں اور آگے چلنے کی گزارش میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک آدمی طاقت میں ہو تکبر اور فرونیت جو ان لوگوں میں تھی ایک پاپولر ویب آ رہی تھی گالیاں نکالتے ہوئے ایک طوفان تھا یعنی ایک گالم گلوچ کرنے والوں کی ایک اندھی تھی ایک طوفان ایک سلاب اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس کو نشانے عبرت بنا دیا کرتے تھے ہر اس آدمی کو جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا گالیاں نکال نکال کے یہ گالیاں بنیادی طور پر ہر انسان کی طرح تکلیف دے ہوتی ہیں لیکن تاریخ کا طالب علم جو بھی ہوگا وہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ جس مائنڈ سیٹ سے یہ گروپ آ رہا ہے یہ لیڈر نے ان کو سکھایا ہے یہ کوئی فرد کو گالی نہیں دے رہے یہ ایک بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں چھپ کرانے کے لیے کہ آپ ان کی مخالفت نہ کریں اگر آپ مخالفت کریں گے تو آپ کو اتنی گالیاں دی جائیں گی کہ آپ کا یہ نہیں ظاہر ہے آدمی ہے مشکل میں آتا ہے اس کے اہل خانہ اس کے دوست عباب یہ وہ تو آدھے لوگ تو اس گالم گروچ سیڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ فاشسٹوں کا طریقہ ہے تو کسی نے تو کھڑا ہونا تھا تو جو لوگ اس وقت پھر کھڑے ہوئے یہ خادمین میں سے ایک تھا لیکن اب دوبارہ سے کوئی گزارش ہے کہ چونکہ یہ وینڈ اپ ہونے جا رہے ہیں تو اب ہمیں بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ اب اس طرح کی تلخی اور اس طرح کا ہم ان کا جو انٹریوز کیا وقت کلچک تھا اس کو ذرا اب ہم نارمل کرنے کی کوشش کریں اور بجائے دوسروں سے کہیں خود اپنے آپ سے شروع کریں سو میں یہ کوشش اب دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں اور جہاں بھٹکوں گا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میچے کومنٹس میں مجھے یاد دلا دیں گے یار ذرا تھوڑا ڈیسنسی تھوڑی سیولیزیشن اچھا اب آگے چلتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی پی ٹی آئی پر پابندی دیکھئے کوئی بھی جمہوریت پر یقین رکھنے والا آدمی کوئی بھی تاریخ کا طالب علم معمولی سے طالب علم بڑے رام سے بتا دے گا کہ یہ اس طرح کی پابندیاں جو ہیں یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو نہ ختم کر سکتی ہیں نہ اس کی مقبولیت ختم کرتی ہیں اس طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ یہ ہو جاتا ہے کہ کمیٹی پڑ جاتی ہے اس پارٹی کی آپ یوں سمجھیں بیک برنر پہ کہیں اور تین سال چار سال پانچ سال چھ سال جب وقت آتا ہے تو وہی کمیٹی جو ہے وہ نکلاتی اس پارٹی کی تو یہی تمام پابندیاں اس پارٹی کے لیے تمغے بن جاتے ہیں میڈل بن جاتے ہیں تو یہ ہے بیسکلی سیاسی پارٹی اچھا لیکن پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کوئی اس کلیسک ٹرمز میں پولٹیکل پارٹی ہے یا نہیں یہ بات ہے نا یعنی پولٹیکل پارٹی اگر ہوگی وہ تو آپریشن میں جا کے اور سختیوں میں جا کے قائم بھی رہے گی بلکہ کندن بنے گی اور کندن بننے کے بعد وہ میڈلز ہوں گے اس کے سارے آج آپ دیکھتے ہیں نا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو اب وہ ایک میڈلز کی طرح اپنی سزاؤں کو اور اپنی مصیبتوں کو قوم کے سامنے رکھتے ہیں جائز طور پر رکھتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے واقعی کاٹی ہوئی انہوں نے کو ذاتی کسی کے بیانتوں نہیں چرائی تھی تو وہ رکھتے ہیں ان کے ان کے لیے یہ میڈل ہوتا ہے پی ٹی آئی کیا وہ پولٹیکل پارٹی ہے that is yet to be seen and it is for them to prove now کہ yes it was a political party it is a political party and it will remain a political party یہ اب ثابت ان لوگوں نے کرنا ہے وہ میں نے آپ نے نہیں کرنا لیکن وہ ثابت کیا کریں کہ جب آپ دیکھنا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے کہیں گلف میں ہیں رہتے ہیں امریکہ کینیڈا یورپ میں کہیں مزدوری کرتے ہیں اور آپ شفاف نیت کے ساتھ ایک بڑی transparent نظام لانا چاہتے تھے تو آپ کو کافی یعنی تھندک دل کو پہنچے گی یہ بات سن کے کہ امران خان کی بہن جو ہے علیمہ اور اس کے شوہر نے لیہ کے قریب وہ پانچ ہزار دو سو سولہ کنال زمین ہے جو زبردستی بے دخل کر آکے غریبوں کو ہتھی آئی اور جو قیمت ادا کی گئی وہ چھ ارب روپے کی زمین تھی جس کے تیرہ کروڑ روپے انہوں نے دی ہیں یعنی جو ایک کروڑ روپے ایکڑ تھی اس زمین کے انہوں نے ساٹھ ہزار روپے دی ہیں اچھا ایک کروڑ روپے ایکڑ اگر سڑک کے پاس تھی جیسے آتا تار نے بتایا آج پریس کانفرنس میں تو جو یعنی پیچھے کی زمینیں ہیں یعنی سڑک کے پاس نہیں ہیں وہ بھی اسی لاکھ روپے ایکڑ تو ہوں گی اس کا بھی ساٹھ ہزار روپے ایکڑ دیا گیا چھ ارب کی زمین تیرہ کروڑ میں خریدی گئی کیوں کیونکہ وہاں پہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا اور وہ زمین کی قیمت کو اوپر بڑھنا تھا تو اگر آپ شفاف نظام کے لیے کسی نظریہ کے لیے کام کر رہے تھے تو آپ کو تھندک پلی ہوگی کہ امران خان صاحب بہرحال آپ کے جذبات سے اتنا اتفاق نہیں کرتے وہ یہ والی روحانی یونیورسٹی ہو یا وہ لیہ کی زمین اور اب جو چیزیں سامنے آئیں گی جو پہلے ان کا سسٹم کے اندر ایک نیٹورک جو سپورٹ نیٹورک پی ٹی آئی کا تھا جس نے بہت ساری کرپشن سکینڈلز کو روک کر رکھا ہوا تھا اب چونکہ وہ ہٹ گیا سپورٹ سسٹم تو اب جو ان کی کرپشن کی سٹوریز ہیں وہ اور حیرت انگیز انداز میں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کے دلوں کو ٹھنڈ اپ پہنچاتی رہیں گی پارٹیز دیکھئے پولٹیکل پارٹیز وہ زندہ رہتی ہیں جب ان کے لیڈر خود جیل جاتے ہیں سزائیں بھگتتے ہیں مقدمیں بھگتتے ہیں ان کی جو پھر دوسری لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوم کے سامنے کارکنوں کے سامنے ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں وہ اپنے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ پارٹیز سروائف کرتی یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں ڈاکٹر یاسمین راشد جن کے بارے میں دو دن پہلے افوا تھی میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہی ہیں میاں محمود الرشید نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہا اب ڈاکٹر شیری مزاری کی طرح دکٹر یاسمین راشد بھی بزرگ خاتون ہے فواد چہدری جو ہے وہ یہ جو یعنی وہ جو میاں عبد الرشید ہے فواد چہدری میاں عبد الرشید سے کہیں سے زیادہ صحت مند ہے میاں عبد الرشید کی صحت جو ہے وہ فواد چہدری سے بہتر نہیں ہے میاں عبد الرشید کی عمر فواد چہدری سے کم نہیں ہے لیکن وہ کھڑا ہے یہ سب بھاگ گیا لیکن یہ جو دو لوگ کھڑے ہیں اور اس طرح کے اور لوگ کھڑے ہیں یہ جب یہ دیکھیں گے کہ عمران خان خود ہی بھاگ گیا ہے خود ہی چلا گیا ہے جو اس نے آفر کر دی ہے یا لب اس نے آفر کیا اس نے یہ کہا ہے کہ کیا کس طرح سے رہا ہے اس کو سمجھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مذاکراتی ٹیم بناتا ہوں مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ کسی بھی طاقتور سے مذاکرات کر لے اور وہ طاقتور میری مذاکراتی ٹیم کو یہ قائل کر دے کہ عمران خان کا پیچھے ہٹ جانا سیاست سے پاکستان کے لیے بہتر ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اوہ بھائی آج کے دن کونسی وہ مذاکراتی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی جو فوج سے جا کے مذاکرات کرے گی اور اس کے بعد اپنی کوئی بات ان سے منوا لے گی آج کے بحول میں یہ ممکن ہے عمران خان نہیں جانتا جانتا ہے فیس سیبنگ کا راستہ نکال رہا ہے کہ میں ایک مذاکراتی ٹیم بناتا ہوں وہ طاقتور سے جا کے مذاکرات کرے گی اگر میری مذاکراتی کمیٹی کو قائل کر لیا جاتا ہے کہ عمران خان کا پیچھے ہٹنا ملک کے لیے بہتر ہے تو میں پیچھا رہی جاتا ہوں یعنی اس سے زیادہ وہ کیا کہے ایک اور اس نے پیغام ریکارڈ کروایا ہے اور وہ یہ ہے کہ یعنی پاکستان کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے یہ بھی اس نے ریکارڈ کرا دیا ایک اور اس نے جو اپیل کی اپنے ہی کارکنوں سے وہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی بیٹھ جائیں گھر ہم نے جتنا لڑنا ہوں اس سے پہلے کا لب و لہجہ انقلاب بھی آگگلتی تغریریں کیونکہ ڈراما تھا نا ڈراما تو کرنا آسان ہوتا ہے ڈراما کر لیا پرفارمر تو اچھا ہے وہ پرفارم کرتا تھا لیکن اب ایکچول ہو گیا تو وہ ہی بندہ اپنی پارٹی سے اپیل کر رہا ہے کہ بھاگو جان بچاؤ میں بھی بھاگ رہا ہوں آگے ہی بیسے دیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ پولٹیکل پارٹیز تو اپریشن کو نکلتی ہیں لیکن کیا یہ نکال پائے گی کیا یہ باقی رہ جائے گی یہ سوال ہے میں اس کا کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتا لیڈر خود ہی اگر اپیل کر رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں رول بیک ہو گئی ہیں تو ساتھ کھڑے رہنے والے تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ان چیزوں میں ہم فسے ہوئے ہیں میں ویلاغ ختم کرنے سے پہلے اتنا چھوٹی سی بات آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہالنڈ ایک ملک ہے بہت چھوٹا سا یہ پنجابی اکیلہ دو ہالنڈ آ جائیں گے دو تین ہالنڈ آ جائیں گے بلوچستان میں تو پر اقلت تین چار ہالنڈ آ جائیں گے ایک سو بائیس ارب جورو کی ان کی ایکسپورٹ ہے اس مالی سال میں صرف اگری کلچر پروڈکٹس کی علو پیدا کرتے ہیں وہ چیز پیدا کرتے ہیں پنیر دودھ یہ ان کی پروڈکٹس ہیں چکن آپ کی یعنی فارمنگ یار چھوٹا سا ملک ہے اور میں آپ اس کو یہ بتاؤں کہ ہالنڈ جو ہے یہاں پہ قہد پڑے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد قہد فورٹیز میں قہد آیا تھا وہ قوم جس کے پاس اتنی کم زمین ہے ڈچ کے پاس ان کا ملک زیرے سمندر ہے انہوں نے اس کی سطح مٹی ڈال ڈال کے انجیری رنگ سے اس کو آرٹی فیشلی یعنی اوپر کیا ہے کہ سبرنا سمندر ان کو غرق غرق کر جاتا وہ ملک جس کی زمین جس کی فصلیں اس کی اپنی قوم کو کے لیے ناکافی تھیں قہد پڑے ہوئے ہیں دو مرتبہ پچھلی صدی میں وہ ہالنڈ انہوں نے پھر جو توجہ کی اپنی فارمنگ پہ اور یعنی وہ لے کر چلتے گئے آج وہ ایک سو بیس بلین یورو مزاکلی ہوتا دودھ سے اور یہ آلو سے اور فصلوں سے اکمالے نے میرے بھائی ہمارے پاس یہ صرف گفتگو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس زمین واقعی موجود ہے کلائمٹ موجود ہے اگری کلچر اکانومی ہے وہ بھائی میرے ہمیں تو یعنی خود ہی اپنے آپ کو روکا ہوا ہے دنیا میں تو کوئی نہیں روک رہا پاکستان کو آگے بڑھنے سے کون روک رہا ہے کہ اپنی اگری کلچر جو ہے اپنی کنال سسٹم وزید بہتر کریں ایریگیشن بہتر کریں اگری کلچر بہتر کریں موڈن ٹکنالوجی لے کر آئیں موڈن سیڈز لے کر آئیں موڈن یعنی دنیا میں جہاں سے بھی ہمیں یعنی مدد ملتی ہے مدد لیں چین سے ملتی ہے چین سے لیں اسرائیل سے ملتی ہے اسرائیل سے لیں وہ ٹکنالوجی لیں جس سے ہم اپنی فصلوں کو بڑھا سکیں اپنی پیداوار بڑھا سکیں انڈیا جیسی مارکیٹ ہمارے ہمسائے چین یا چین جیسی مارکیٹ ہمارے ہمسائے ہم ایک افغانستان میں ہی سارا کا سارا سمگلنگ سمگلنگ افغانستان ایک راستہ دیکھ لیا جو آسان ہے کرپٹ راستہ ہے آسان راستہ ہے کہ گندم سمگل کرنی ہے افغانستان اور ساری ایڈمنسٹریشن نے پیسہ کھمانا ہے انتہائی گھٹیا اپروچ انتہائی ستائی اپروچ انتہائی میں کہتا ہوں گھٹیا پرپوزل ہے چند لوگوں کے عربوں مطل رشوت کے لیے پوری یعنی ایک افغانستان پر سارا فوکس اوہ بھائی میرے یہ جتنے رشوت کبانے والے یہاں پر افغانستان بیچ کے لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی ٹکنولوجی سے اپنی پیداوار کو بڑھا گئے اور چین اور انڈیا کی مارکیٹ میں مل گئے یہ پھر بھی رشوت لیں گے ان کی رشوت کسٹم والوں کی یا بارڈر پر جو لوگ ہوں گے ان کی رشوت بڑھ جائے گی ان کو اگر سمجھ آ جائے نا یہ ایڈمنسٹریشن والے چاچے ماں میں بیٹھے چلا رہے ہیں کہ ان کی کرپشن ان کی کرپشن دس کنہ زیادہ پروفٹیبل ہو جائے گی اگر اکانومی کا سائز بڑا ہوگا بڑے گی کرپشن ان کی میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ دلی کے کسی اگر تھانے میں انیس سن نوے میں کوئی آدمی بیس ہزار روپے رشوت دے کے لگتا تھا آج وہ دس کروڑ روپے دے کے اس تھانے میں لگ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو تھانے کے جو یعنی ایریا ہے یا وہ ممبئی میں ہے کسی بڑے شہر میں اس ایریا میں جو کاروبار کرنے والے لوگ جو پولیس والوں کی ریایا ہے اس کے پاس زیادہ پیسہ آگیا ہوئے اگر آپ کسٹم میں ہیں اور ہر کنٹینر پر سو روپے مثال کے طور پر رشوت لے رہے ہیں کنٹینر آئی مثال کے طور پر دس رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو دس جا رہے ہیں اب اگر وہ ایک ہزار جانے لگ جائیں اور ایک ہزار آنے لگ جائیں تو وہ جو سو روپے پر کنٹینر دس کنٹینر پر رشوت لے رہے تھے اب ہزار کنٹینر پر رشوت کہاں جائے گی تو یہ جو کالے کاروبار کرنے والے ہیں ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب ہے مارکیٹ اکانومی میں کیپٹلزم کرپشن تو ہوتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اب اصل ایشو اس کی طرف خدا کے واسطے ہمیں آنا چاہیے اور ہم کیسے آئیں گے ہم اس کی بات کریں گے تو بات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسائیوں دنیا پر کوش آدھ آباد رکھے آپ سے اگلی بھی لوگ ملاقات ہوگی اپنے بہت خیال رکھئے اللہ حافظ